شہید کا معنی ہے دو گواہ تمہارے مردوں میں سے تو شہید کا معنی گواہ ہے جیسے کہ قرآن مقدس میں آیا اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشْحِیدٍ وَجِّئْنَا بِكَعْلَى هَا أُولَائِ شَحِیدًا اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی قیامت والے دن جب ہم ہاتھ امت میں سے اس کا نبی گواہی دے گا اور آپ سب پہ گواہی دیں اسی طرح قرآن میں حضور کی امت کو بھی یہ شرح ملا ہے قیامت میں حضور کی امت بھی گواہی دیں تو اب سمجھیں کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں ایک گواہی زبان سے ہوتی ہے اور ایک گواہی عمل سے ہوتی ہے تو شہید بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے گواہی دیتا ہے اللہ کے وحدانیت کی اور روحیت کی اور دین اسلام کی امکانیت کی کہ سب سے قیمت جیز جان ہے اُسے قربان کر اور اُس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَا اَنْخُسَهُمْ وَأَوَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ تو یہ قیدہ ہے کہ جہاں بیشرا ہوگی ایک مشتری ہوگا خریدنے والا ایک ہوگا بیشنے والا ایک وہ چیز ہوگی جو بیشی جائے گی اور ایک اس کی قیمت ہوگی یہ ہمیشہ قائد ہے اصول ہے کہیں بھی کوئی بیشرا ہو تو بہرحال ایک آدمی بیشنے والا ہوتا ہے ایک خریدنے والا ہوتا ہے اور پھر وہ چیز ہوتی ہے جو خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے تو اب یہاں دیکھیں کہ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا اللہ خریدنے والے ہوگئے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَّا اَنْبَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ تو اب بیجنے والا مومن ہو گیا بیجا کیا اس نے اپنی جان اور قیمت اس کی کیا ہو گئی جنت پہ تو اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں یہ اتنا بڑا عظیم فیصلہ فرمائی اور پھر یاد رکھیں کہ حدیث مبالک میں آتا ہے حضور پاک نے برمایا کہ شہید جو ہے نا وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ لیکن قتل ہونا نہیں چاہتا نہ قتل کرنا کسی کو چاہتا ہے وہ اس لیے نکلا ہے کہ چلو مسلمانوں کی فوج اور مسلمانوں کی تعداد تو بڑھا ہوں گا جیسا کہ ایک نابینا صحابی تھے نا تو ان نے کہا کہ مجھے بھی جنگ ملے ہیں ان نے کہا بھی آپ نابینا ہیں محضور ہیں ان نے کہا اللہ کے بندے میں نابینا ہوں دشمند نابینا نہیں ہے میں جب تمہارے سبوں میں کھڑا ہوں گا تو ایک بندے کا اضافہ تو ہو جائے گا عدد تو بڑھ جائے گا نا مسلمان کا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلو میں جنگ نہیں کر سکتا لیکن مجھے اہدین کے مال پر حفاظت کے لیے تو بیٹھ سکتا ہوں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک شہید تو وہ ہے جو نکلا ہے مال کے لیے جان کے لیے لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کسی کو قتل کرنا نہ خود قتل ہونا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کا سبب بن جائے اور دوسرا شہید کون ہے فرم ہے کہ جو نکلتا ہے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں کافروں کو قتل تو کروں لیکن خود قتل نہ ہوں کہ میں کافروں کو تو قتل کروں لیکن میں نہ قتل ہوں یہ دوسری قسم ہے اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے مال جان کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاز کروں گا قتل ہوں گا یا قتل کروں گا قتل ہو گیا تو شہادت ہو گی اور میں اگر بچ گیا تو خاضی کہلاؤں گا لیکن ان تینوں کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ترجات مختلف ہوں گے لیکن جنت سب کو ملے گی اور اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں صرف شہید ہیں جو یہ تمنہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیجتے راستے میں شہید ہو جائے اللہ فرمایا کہ یہ تو میرا خیصلہ ہے کہ میں تو پھر کسی کو نہیں بھیجتا ہوں جو آگے آسو آگے آپ تو کیا بات اور یہ جذبہ شہادت جو ہے حضرت عمر بن الجمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے لنگڑے ہو گئے تھے وہ بساکی پہ چلتے تھے جنگ عہد کے موقع پر ان کے چار بیٹے تھے ماشاءاللہ وہ سب جنگ کے لئے اتیار تھے نے کہا بھی مجھے بھی لے چلو نے کہا با جان ہم آپ کے چار بیٹے جا رہے ہیں جہاد میں آپ محضور ہیں آپ کیسے جنگ کریں گے انہوں نے کہا اچھا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اپنی اسی بساکی کے ساتھ جنگ میں جاؤں میں تو جاؤں گا حتیٰ کہ انہوں نے آگے حضرت کو شکایت کی کہ میرے بیٹے مجھے نہیں لے چاہتے ہیں اب بھائے بیٹے بھی مجبور ہو کے مان گئے جب حضرت نے فرما دیا گھر کے باہر نکلا بیوی سے سب سے سلام کیا اس کے بعد دعا کی کہ اللہم مرضک نہیں موت الشہادت فی سبیلک وَلَا تَرُدَّنِي اِلَا بَيْتَ کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے ہم نے گھر واپس نہ کر رہا اللہ کی شان دیکھیں گے جناب وہ اسی مادوری کے باوجود انہیں اتنی بہادری سے جنگ لڑی کے صحابہ دیکھ کے بھی حیران ہو گئے آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کی بیوی نے ان کی لاش کو اٹھایا اونٹ میں جگہ بنا کے کہ میں اس کو مدینہ پاک لے جاؤں اور وہاں جنت البقی میں دفن کروں تو بیوی فرماتی ہے کہ جب میں اونٹ کو مدینہ کی طرف چلاتی وہ نہیں چلتا اور اگر میں اہد کی طرف پھر تو چل پڑتا ہے میں حیران ہو گئی اور میں نے حضور سے آکے پوچھا حضور یہ کیا انہیں کہا کوئی اسے دعا مانگی تھی انہیں کہاں جی دعا تو مانگی تھی اللہ میں یہ میرے گھر واپس نہ کرنے انہیں کہا دعا بندور ہو گئی اس کو اہد میں دفن کرتا یہ انہی شہدہ کے ساتھ دفن ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں اس نے جو دعا مانگی اور جو شہادت دی ہے وہ بھی اللہ کو منذور ہو گئی ہے تو شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے موسیقی 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 موسیقی